سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے جیو تھرمل انرجی کے بارے میں جیو تھرمل انرجی جو ہے اگر ہم اس میں انرجی کی بات کریں انرجی کہتے ہیں طاقت کو اور جیو کہتے ہیں جیو لفظ استعمال ہوتا ہے اردھ کے لیے یعنی کہ زمین کے لیے اور لفظ تھرمل جو ہے وہ نکلا ہے تھرم سے اور تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ یعنی کہ زمین کے اندر جو ہیٹ موجود ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس سے جو انرجی ملتی ہے اسے کہا جاتا ہے جیو تھرمل انرجی یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے یہ زمین دکھائی گئی ہے اور جو زمین کا یہ والا اندر والا حصہ ہے یہاں پہ کیا چیز موجود ہوتی ہے یہاں پہ سٹور ہوتی ہے زخیرہ ہوتی ہے ہیٹ اور یہی جو ہیٹ ہے جو کہ زمین کے اندر اس کی گہرائی میں موجود ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس ہیٹ کو استعمال کر کے کیا چیز بنائی جاتی ہے اسے بنائی جاتی ہے بجلی یعنی کہ الیکٹریسٹی اب یہ جو الیکٹریسٹی ہے یہ بنتی کیسے ہے پیدا کیسے طرح سے ہوتی ہے جیو تھرمل انرجی سے اس کے لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ زمین کا اندر والا حصہ ہے اب یہاں پہ جو یہ جو زمین کا اندر والا حصہ ہے یہاں پہ تھنڈا پانی یعنی کہ کولڈ وارٹر جو ہے پمپ کیا جاتا ہے نیچے کی طرف اس لیے ایرو جو ہے تیر کا نشان جو ہے وہ نیچے کی طرف لگایا ہے اب جب یہ نیچے کی طرف زمین میں تھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ زمین اندر سے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے اور اسی ہیٹ کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہو جاتا ہے اور گرم پانی جو ہے یہ ریڈ لائنز میں سرخ لائنز میں جو دکھایا گیا ہے یہ دکھایا گیا ہے ہوت وارٹر اور جب پانی گرم ہوتا ہے تو اسی گرم پانی سے کیا بنتی ہے بھاب بنتی ہے یعنی کہ سٹیم بنتی ہے اور یہی جو سٹیم ہے اور یہ جو ہوت وارٹر ہے اس سے کیا چیز بنائی جاتی ہے اس سے بنائی جاتی ہے بجلی یہاں پہ جو ہے یہ جو بلیک کلر کے دکھایا گیا ہے یہ دکھائیں گئے ہیں generating stations یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بجلی generate ہوتی ہے generate کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا یا پھر بننا کیونکہ یہاں پہ بجلی جو ہے وہ بن رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ electricity جو ہے وہ generate ہو گئی ہے اور یہ جو electricity ہے جو بنتی ہے اس کو بعد میں کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اس سے جو مختلف قسم کی امارتیں ہیں وہ گرم رکھی جاتی ہیں یا پھر warm رکھی جاتی ہیں اور یہ جو energy ہے جو سے ہم کہتے ہیں جیو thermal energy یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک renewable source ہے energy کا renewable source energy کا جو ہے یہ کس source کو کہا جاتا ہے energy کے ایسے ذریعے کو جو کہ مکمل طور پر ختم نہ ہو یعنی کہ مکمل طور پر consume نہ ہو استعمال نہ ہو اس کو کہتے ہیں renewable source اور ختم نہ ہونے کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے یہ restore ہو جاتا ہے یا پھر اس کے لئے ایک اور لفظ سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے replenish کا تو energy کے ایسے ذریعے جو کہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے اور انہیں دوبارہ سے بحال کر دیا جاتا ہے اس source کو کہا جاتا ہے renewable source اور geothermal جو energy کا source ہے یہ بھی ایک renewable source ہے کیونکہ جو زمین ہے اس کے اندر heat یعنی کہ حرارت جو ہے وہ ہر وقت زمین کی جو depth ہوتی ہے جو زمین کی بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے وہ ہر وقت گرم ہوتی ہے ہر وقت مہاں پہ heat موجود ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو geothermal energy ہے وہ کیا ہے وہ ہمیشہ constantly موجود ہوگی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور جب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک renewable source ہے energy کا اور یہی جو renewable source ہے energy کا جسے کہا گیا ہے geothermal energy اسے بجلی پیدا کی جاتی ہے جسے مختلف قسم کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے تو سٹورینٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے جیو thermal energy کے بارے میں